ایک 35 سال کی بھوہ اپنے 25 سال کے بھتیجے کے ساتھ بناتی سممند پھر ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے پھوپا کی ہو جاتی ہے موت آخر ایسا کیا ہوا تھا اس گھٹنا کے پیچھے کی سچائی کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو انتظر تک جرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سدیش کمار اور ترچیوہ چینل میں آپ کا سواغت ہے دوستو یہ گھٹنا ہے اتر پردیش کے فیروز آباد کی اتر پردیش کے فیروز آباد میں نعیم نام کا ویکتی رہا کرتا ہے جس کی عمر 45 سال ہوتی ہے وہ اپنی پتنی آسمہ کے ساتھ رہا کرتا ہے اس کی پتنی کی عمر 35 سال ہوتی ہے اور اس کے چھے بچے ہیں نعیم اینٹ بھٹے پر کام کیا کرتا ہے اور نعیم کو سراب پینے کی لطھ ہے دوستو روز روز نعیم کے گھر میں نعیم کی اور اس کی پتنی کی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ نعیم سراب پیتا ہے اور پتنی کی اچھائیں پوری نہیں کر پاتا ہے ان کا لڑائی جھگڑے میں ہی سمیں گزر رہا ہوتا ہے دیرے دیرے کچھ سمیں اور گزرتا ہے تو ایک دن اس آسمہ کا یعنی کی نعیم کی پتنی کا ایک مو بولا بھٹیجہ جس کا نام ارمان ہوتا ہے جس کی عمر 25 سال ہوتی ہے وہ اس گھر میں رہنے کے لیے آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے آسمہ خوش ہو جاتی ہے اور اب کیا ہوتا ہے نعیم جب کام پر جایا کرتا ہے تو پیچھے سے آسمہ اس بھٹیجے کے ساتھ سممن بنانے لگتی ہے بھٹیجہ بھی خوش آسمہ بھی خوش آرام سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے ہیں کچھ سمیں گزرنے کے بعد اب آسمہ اپنے بھٹیجے ارمان سے کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے فوپا کو مارنا ہوگا جو ارمان ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں فوپا کوئی نہیں مار سکتا چاہے اور کوئی بھی کام کروالو لیکن آسمہ کہتی ہے کہ اس کو تم مار دوگے تو میں تم سے سادھی کر لوں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی جندگی بعد تمہاری پتنی بن کر لیکن یہاں پر ارمان اس سے منع کرتا رہتا ہے اب کیا ہوتا ہے آسمان اس سے ملنا بند کر دیتی ہے اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے تو ارمان اب مجبور ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اپنی بھوہ سے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے آسمہ کہتی کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہے اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ سادھی کر لیں گے اور اپنی جیبان کو اچھی طرح سے کاٹیں گے اب جو ارمان ہوتا ہے اپنے فوپا نائم کو سراب پلانے کے لیے بھٹے پر ہی پہنچتا ہے اور بھٹے کے پیچھے خالی کھیتوں میں اس کو لے کر سام کو بیٹھ جاتا ہے دونوں بھتیجے اور فوپا سراب پینے لگتے ہیں اور جو ارمان ہوتا ہے وہ کم سراب پیتا ہے نائم زیادہ سراب پیتا ہے جیسے نائم زیادہ سراب پیتا ہے تو وہ لڑک جاتا ہے اور اس کے بعد ارمان ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو سر کو کچلنے لگتا ہے جب وہ ترب ترب کا مر جاتا ہے تو وہ وہاں سے پھرار ہو جاتا ہے گھر آتا ہے گھر سے آسمہ پھرار ہو جاتی ہے دوستو اب صبح ہوتی ہے صبح جیسے ہوتی ہے تو ڈیڈ وارڈی پڑی ہوئی ملتی ہے لوگوں کو جس کا سر کچلا ہوا تھا پولیس کو بلائے جاتا ہے سبھی لوگ پریسان ہو جاتے ہیں آسپروس کے علاقے میں پورا ماتم سچا جاتا ہے پولیس آتی ہے معاملے کی چھانمین کرتی ہے پولیس اس ڈیڈ وارڈی کو اپنے کبزے میں لیتی ہے تب ہی وہاں پر بھٹے پر ایک یوبک کہتا ہے کہ میں نے اس نائم کو اس کے بھتیجے ارمان کے ساتھ سراب پیتے ہوئے یہیں پر دیکھا تھا تو پولیس ارمان کو پکرنے کے لیے گھر جاتی ہے لیکن وہاں سے ارمان اور آسمہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے پولیس ان کے اوپر دس ہزار کا انام رکھتی ہے اور بہت جلدی ان دونوں کو پکر لیتی ہے پکرنے کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے تم نے ایسے کیوں کیا تو ارمان بتاتا ہے کہ ہم دونوں سادھی کرنا چاہتے تھے بھوا اور بھتیجے اور یہ بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا تھا اس لئے ہم نے اس کو راستے سے اٹا دیا دوستو ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور گھر پر چھے بچے رہ جاتے ہیں انات اور کس طرح سے جییں گے ایک حوص کی آگ میں ایک ہستہ کھیلتا پریوار بکھر گیا اور ایک انسان کی جان چلی گئی حوص کا کھیل بڑائی خطرناک ہوتا ہے اس میں انت میں بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے حوص کی کھیل سے بچ کر رہیں اپنے آپ کو سالدھان رکھیں کبھی بھی ایسی ویسی کلتی نہ کریں جیسا کہ یہاں پر ان دونوں نے کیا تھا دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا رکھتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں ہم آپ کے بہت بہت آبھاری رہیں گے اگر آپ پروگرام میں بھوجلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی سچی گھٹنا کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں سالدھان رہیں رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں جائے ہند جائے بھارت